بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار احکام یوم الشک کے روزے کا حکم سلام علیکم اللہ آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کبھی کبھی شابان کے آخری دن یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے یا تیس دن کا یعنی ماہ رمضان کا پہلا روزہ کل ہے یا آنٹھ یوم الشک وہ دن ہے جب یہ شک ہو کہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے یا شابان کا آخری دن عام طور پر لوگ یوم الشک کو روزہ رکھتے ہیں البتہ یوم الشک کو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو مستحب یا قضاروزے کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اور اگر دن کے کسی حصے میں کسی بھی وقت یہ معلوم ہو جائے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے تو نیت بدل کر رمضان المبارک کے واجب روزے کی نیت کر سکتا ہے پھر اگر رمضان المبارک کے آخر میں یہ ثابت ہو کہ یوم الشک کو رمضان المبارک کا پہلا دن تھا تو اس دن کا روزہ خود بخود رمضان المبارک کے روزوں میں شمار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص یوم الشک کو روزہ نہ رکھے یعنی کچھ کھا پی لے اور بعد میں دن کے کسی حصے میں یہ معلوم ہو کہ آج تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو جب سے اسے ماہ رمضان کے پہلے دن کا علم ہو اس کے بعد سے افطار کے وقت تک اس کے لیے کھانا درست نہیں ہے اور رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد اسے اس دن کی قضا کرنا ہوگی اللہ ہماری عبادتوں میں خلو صدا فرمائے